السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے خالد ثُمَّ مَاذَا تَفْعَلُوا يَا أَخِي إِذَا كَتَبْتَ الْعُنْوَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے ہمارا البرید کا سبق چل رہا ہے خالد پوچھ رہا ہے ثُمَّ مَاذَا تَفْعَلُوا يَا أَخِي إِذَا كَتَبْتَ الْعُنْوَانَ کہ پھر تم کیا کروگے کہ وہ پورا پروسس بتا رہا تھا خالد اور تاریخ پوچھ رہا تھا کہ داک کیسے کیسے جاتی ہے خط کسی کے پاس پہنچانا ہو تو کیسے کیسے جاتا ہے تو یہ پہلے کا طریقہ بتا رہا ہے آج بھی یہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم رواج ہو گیا ہے اب تو دوسری چیزیں سب دوسری چیزوں نے اس کی جنگہ لے لی ہے تو وہ پوچھ رہا ہے خالد پھر تم کیا کروگے میرے بھائی اذا کتبتَ الْعُنْوَانَ جب تم لکھ لوگے ایڈرس اذا جب کتبتَ تم لکھ لوگے الْعُنْوَانَ ایڈرس چلو تم ایڈرس لکھ لوگے اس پر یعنی کہ اس پر خط پر تو پھر کیا کروگے اس کے بعد کیا ہوگا تاریخن تاریخ کے رائے اضاعُ الْكِتَابَ فِي سُنْدُوقِ الْبَرِيدِ کہ میں رکھوں گا خط کو پوسٹ باکس میں فِي سُنْدُوق سُنْدُوق بولتا ہے جو ہمارا سندوق ہوتا ہے بوکس ہوتا ہے پیٹی ہوتی ہے الْبَرِيد الْبَرِيد داک داک کی پیٹی جو ہوتا ہے جو ہوتی ہے یعنی پوسٹ باکس اس کو بولتا ہم پوسٹ باکس تاریخ کیرائے کے میں رکھوں گا خط کو پوسٹ باکس میں خالد پوچھ رہا ہے وَمَا سُنْدُوق الْبَرِيدِ یہ پوسٹ باکس کیا ہوتا ہے وَمَا اور کیا ہوتا ہے سندوق الْبَرِيدِ پوسٹ باکس یعنی ڈاک کا سندوق ڈاک کی پیٹی مضاف مضافل ہے تو ترجمہ دیکھیں ڈاک کی پیٹی نہیں کریں گے بلکہ پوسٹ باکس ہم ترجمہ کر لیں گے کہ یہ پوسٹ باکس کیا ہوتا ہے تاریخن تو تاریخ اس کو بتا رہا ہے اس کو سمجھا رہا ہے کہ حل رائد سندوق ان احمرہ کہ کیا تم نے کوئی لال سی پیٹی دیکھی یہ لال سا سندوق دیکھا ہے تم نے سندوق یعنی سندوق احمر لال کہ کیا تم نے دیکھا ہے کوئی لال سا سندوق لہو فمون جس کا ایک مو ہوتا ہے لہو جس سندوق کا فمون ایک مو بھی ہوتا ہے یعنی کہ وہ پورا اقدم بندی ہے ایسا نہیں ہے اس کے ایک مو ہوتا ہے اور یہ کاملتا ہے عام طور سے فی مکتب البریدی پوسٹ آفیس میں مکتب بولتا ہے آفیس کو البرید پوسٹ پوسٹ آفیس میں ہوتا ہے وہ آلدہ شوار ہیں اور سڑکوں پر بھی ہوتا ہے شوار ہے سڑکوں پر یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے پوسٹ بوکس ایک منٹ آپ دیکھوئے بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ پوسٹ بوکس ہے یہ ہے وہ پوسٹ بوکس جس کا یہاں پہ یہ یہ اس کا مو ہوتا ہے تو یہاں سے اس میں کوئی بھی لیٹر ہو ڈال سکتے ہیں تو یہ جگہ جگہ لگے رہتے ہیں سڑکوں پر پھر پاسٹ اوفیس میں یہ سب لگے رہتے ہیں تو اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں کیا تم نے کوئی لال سا سندوق دیکھا ہے کہ جس کا موں ہوتا ہے پاسٹ اوفیس میں اپنیس سڑکوں پر اور سڑکوں پر خالد ان خالد پہ رہا ہے نام جی ہاں دیکھا ہے نام ہاں رآئیتو ہوا کثیراً بہت دیکھatter سندوق تو میں نے رآئی تو ہو میں نے دیکھائے اس کو سندوق کو کثیراً بہت زیادہ لیکن وَمَنْ يَأْخُذُ حَذَ الْكِتَابَ مِنْ سُنْدُقِ الْبَرِیْدِ اور کون لے گا کون اٹھائے گا یہ خط پوسٹ بوکس سے وَمَنْ يَأْخُذُ اور کون لے گا کون اٹھائے گا حَذَ الْكِتَابَ اس خط کو من سُنْدُقِ الْبَرِیْدِ پوسٹ بوکس سے تم تو لے جاگر اس میں ڈال دو گے وَكَيْفَ يَسْنَاؤُ اور وہ کیسے کام کرتا ہے یعنی یہ پوسٹ بوکس جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کا کیا پروسس ہے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتاؤ سنا ہے سنا ہے وہ کام کرنا تاریخون اب تاریخ سمجھا رہا ہے یہ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ پوسٹ مین الساعی بولتے ہیں پوسٹ مین کو میل کیریئر جو ہوتا ہے پوسٹ کیریئر جو ہوتا ہے جو جو ہے اس کی ڈلیوری کرتا ہے سامان وغیرہ کی پوسٹ کی تو اس کو بولتے ہیں الساعی کہ پوسٹ مین اٹھائے گا تمام خطوط کو جمعیں کتاب کی جتنے بھی اس میں خط ہیں وہ سب کے سب کو اٹھائے گا ان سب کو اٹھا کر لے جائے گا کہاں پہ پوسٹ آفیس کہیں بھی ہوں خط اور جہاں بھی وہ پوسٹ بوکس مثال کے طور پہ وہ سڑکوں پہ لگا رہتا ہے یا کسی جو ہے جو پوپلر جنگیں ہوتی ہیں وہاں پہ لگا رہتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے پوسٹ مین تمام خطوط کو لے جاتا ہے پوسٹ آفیس اٹھا کر لے جانا پھر دوسرا کام کیا کرتا ہے چھانٹنا الگ کرنا پھر وہ چھانٹتا ہے ان کو کون چھانٹتا ہے یعنی پوسٹ مین کن کو خطوط کو خطوط کو الگ الگ کرتا ہے بھئی کیا پھر ہے کسی نے کہاں کا خطوط جا ہوگا ڈالا ہوگا تو ان سب کو الگ الگ کرتا ہے چھانٹتا ہے کون رجل من رجال البریدی ٹھیک ہے ایک آدمی رجل ان ایک آدمی الگ کرتا ہے من رجال البریدی پوسٹ کے آدمیوں میں سے ٹھیک ہے وہاں پر جو اسٹاف ہوتا ہے پوسٹ کا اسٹاف اب یہاں پر رجال کا ترجمہ اسٹاف کر لیں گے اسٹاف کا ترجمہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ جو ہے ڈاک کے اسٹاف میں سے ایک آدمی ان سب کو الگ کرتا ہے چھانٹتا ہے مطلب کیسے چھانٹتا ہے کہ اس طرح ہازا الہ دہلی اچھا یہ تو دہلی کا ہے یعنی یہ تو دہلی کی جانب جانا ہے وزالکہ الہ کلکتہ اور یہ والا کلکتہ کی جانب جانا ہے وہازا الہ شرقی اور یہ مشرق کی جانب جانا ہے یعنی اسٹ میں جانا ہے وزالکہ الہ غربی اور یہ مغرب کی طرف جانا ہے یعنی ویسٹ میں جانا ہے اس طرح وہ سب کو لگ لگ کرتا ہے چھاکتا ہے وَيَخْتِمُهَا ختمہ يَخْتِمُهَا کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا اور مہر لگاتا ہے وہ ہاں ان سب پر ہاں کا مطلب الکتب لیکن کتاب کی جمع کتب ہے یہ جمع مکسر ہے جمع مکسر جیسے ہی آئے تو پھر وہ مؤنس ایک دم بن جاتا ہے وہ واحد مؤنس بن جاتا ہے جمع مکسر جو ہوتا ہے یہاں پر وہ اختی مہم یہاں پر جمع لائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے جمع مکسر جیسے ہی ہوتا ہے وہ واحد مؤنس بن جاتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ عربی گرامر میں بہت جلد ہمیں اس کو پڑھا دیں گے تو دیکھیں یہ ترجمہ یہ دہلی کی جانب ہے یہاں پر صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے یہ دہلی کی جانب مطلب آپ اپنے پاس سے ترجمہ کر لیجئے یہ دہلی کا ہے یہ دہلی کی جانب جانب جانا ہے اور یہ کلکتہ کی جانب جانب جانا ہے اور یہ کلکتہ کا ہے خط وضالق الى الشرقی یہ مشرق کا ہے اور یہ مغرب کا ہے اور وہ ان سب پر مہر لگاتا ہے اس کے بعد دیکھیں خالدن خالد پوچھ رہا ہے سمم مازا پھر کیا ہوتا ہے آگے بتاؤ پھر کیا تارقن تارق کے رائے سمم تحملو حاذیہ الكتب الى المحتتی پھر اٹھا کر لے جائے گا حملہ یحملو ان خطوت کو الى المحتتی اسٹیشن اسٹیشن لے جائے جائے گا ثم تو زعو پھر ان خطوت کو رکھا جائے گا وزائے زعو رکھنا تو زعو رکھا جانا ٹھیک ہے پھر رکھا جائے گا ان کو علی 뭐가 تاری ٹرین پر پھر ان کو ٹرین پر رکھا جائے گا ویحملو حالق تارو قتر بولتے ہیں ٹرین کو ٹھیک ہے ویحملو اور اٹھائے گی اٹھا کر لے جائے گی القطار و ٹرین ہا ان کو اور ٹرین ان کو اٹھا کر لے جائے گی الہ مکان ہا ان کی جگہوں کی جانب مطلب دہلی والی دہلی کی جانب چلے جائے گی کلکتہ والی کلکتہ کی جانب چلے جائے گی الہ مکان ہا یعنی خطوط کی جو جگہ ہے ان کی جانب ٹھیک ہے ان کی جگہ کی جانب ٹرین ان کو اٹھا کر لے جائے گی ٹرین ان کو اپنی اپنی جگہ لے جائے گی فَكِتَابُ دِهْلِي يُسَافِرُ بِهِ قِطَارُ دِهْلِي إِلَى دِهْلِي تو دہلی کا جو خط ہوگا فَكِتَابُ دِهْلِي دِهْلِي کا جو خط ہوگا يُسَافِرُ بِهِ اس کو لے کر سفر کرے گی قِطَارُ دِهْلِي دِهْلِي کی ٹرین إِلَى دِهْلِي دِهْلِي کی جانب تو دہلی کے خط کو لے کر دہلی کی ٹرین سفر کرے گی دہلی کی جانب والی وَكِتَابُ کَلْكَتَّ يُسَافِرُ بِهِ قِطَارُ كَلْكَتَّ إِلَى كَلْكَتَّ اور کلکتے کا جو خط ہوگا اس کو لے کر سفر کرے گی کلکتے کی ٹرین یسافر بھی قطارُ کلکتہ اس کو لے کر سفر کرے گی کلکتے کی ٹرین کہاں کا سفر کرے گی اب یہ نہیں ٹرین تو کلکتہ کی ہے اور چلی گئی بمبئی ایسا نہیں ہے بلکہ إلَى كَلْكَتَّ کلکتے ہی کی جانب اس کو لے کر سفر کرے گی اب خالد آگے پوچھ رہا ہے ایک ایک چیز پوچھ رہا ہے بلکل کہرائے وَحَلْ يَحْزُرُ أَخُوْكَ إِلَى مَحَدْ تَتِدْ دِحْلِي وَيَا خُضُ کِتَابَهُ اور کیا تمہارے بھائی حاضر ہوں گے حضرہ يَحْزُرُ حاضر ہونا اور کیا حاضر ہوں گے اخو کا تمہارے بھائی إلَى مَحَدْ تَتِدْ دِحْلِي دِحْلِي کے اسٹیشن پر کیا تمہارے بھائی دِحْلِي کے اسٹیشن پر خود حاضر ہوں گے وَيَا خُضُ اور لے لیں گے کتابہو اپنا خط کیا ایسے ہوگا وہاں پر بھائی کو آنا پڑے گا وَحَلْ يَعْرِفُهُ اور کیا ان کو پہچان لے گا نَازِرُ الْمَحَدْ تَتِدْ اسٹیشن ماسٹر نَازِر یعنی دیکھ بال کرنے والا اور المحطہ اسٹیشن نَازِرُ الْمَحَدْ تَتِدْ پورے کے ترجمہ اسٹیشن ماسٹر تو وَحَلْ يَعْرِفُهُ اور کیا اس کو پہچان لے گا اسٹیشن ماسٹر اتنے سارے خطوط ہوں گے اور تمہارے بھائی کو کیسے پہچان لے گا تو تاریخ اس کا جواب دے رہا ہے لا يحتاجو اخی لا حضرت تعبی کہ نہیں نہیں میرے بھائی کو یہ سب مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کو الہ حضرت تعبی اس مشکل کی تعب بولتے ہیں مشکل تھکاوٹ اس مشکل کی میرے بھائی کو کوئی ضرورت نہیں اسٹیشن آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ طریقہ تھوڑا یہ ہے بل بلکہ اذا وصل الكتاب جب خط پہنچ جائے گا الہ محطت دہلی دہلی کے اسٹیشن پر ینقلو من المحطت الہ مکتب البرید یہ بھی وہی ہے ینقلو یعنی یحملو اٹھا کر لے جائے گا منتقل کر دیا جائے گا اس کو من المحطتی اسٹیشن سے الہ مکتب البریدی پوسٹ آفیس کی جانب یعنی دہلی کا جو پوسٹ آفیس ہوگا اس کی جانب اس کو منتقل کر دیا جائے گا اٹھا دیا اس کو وہاں پر اٹھا کر لے جائے جائے گا خالدن پھر خالد پوچھ رہا ہے ایک ایک چیز پوچھ رہا ہے فیحضر اخو کا الہ مکتب البریدی کہ کیا پھر تمہارے بھائیں حاضر ہوں گے الہ مکتب البریدی پوسٹ آفیس کہ پھر تمہارے بھائیں کو آنا پڑے گا پوسٹ آفیس فا تو یحضر حاضر ہوں گے یہاں پر سوال ہے دیکھئے یہاں پر اگر چاہیے فیلے مظہر آ رہا ہے لیکن یہ سوال کا انداز ہے تو ہم سوال کے انداز میں ہی ترجمہ کریں گے فیحضر اخو کا تو کیا تمہارے بھائیں حاضر ہوں گے الہ مکتب البریدی پوسٹ آفیس ویا اخد رسالتہو ممدیر البریدی برید پوسٹ ماسٹر جو وہاں کا دیکھنے والا ہے آفیس کا جو وہ ہے ماسٹر اور وہ لے لیں گے اپنا خط رسالت ان کے معنی بھی خط اور کتاب ان کے معنی بھی خط اور وہ لے لیں گے اپنا خط ممدیر البریدی پوسٹ ماسٹر سے ایسا ہوگا تارکن تارک کیرائے لا تاجل یا اخی عجیلہ یا عجلو کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا عجیلہ یا عجلو جلدی کرنا لا تاجل جلدی مت کرو یا آخی بھائی جلدی وقت کرو روکو تو میں بتا دو رہا ہوں انا اخبرو کا میں تمہیں بتا رہا ہوں اخبرو بتانا میں تمہیں بتا رہا ہوں بخبر الكتاب یعنی خط کی کہانی خط کی خبر میں تمہیں پوری بتا رہا ہوں کیسے کیسے ہوتا ہے تم رکو تو یہ سب بھائی آئیں گے یا نہیں آئیں گے کیسے لیں گے ذرا صبر کرو اب وہ بتا رہا ہے تاریخ اذا وصل الكتاب الى مکتب البرید کہ جب خط پہنچ جائے گا تبل بریدی پوسٹ آفیس کون سے پوسٹ آفیس جہاں کا وہ خط تھا وہاں پر یفرزو پھر اس کو چھانٹا جائے گا یعنی بہت سارے خطوں کے دہلی کے اب دہلی کے جب پوسٹ آفیس میں آگے پھر وہاں سے بھی ان کو چھانٹا جائے گا یہ ساؤڈ ڈیلی کا ہے اور یہ ویس ڈیلی کا ہے ٹھیک ہے اور یہ نوٹ ڈیلی کا ہے اس طرح یا پھر یہ جو اس جنگہ کا ہے یا یہ اس لوکیشن کا ہے اس طرح ان سب کو الگ کیا جائے گا وَيُخْتَمُ هُنَا لِكَ ایضاً اور وہاں پر بھی مہر لگائی جائے گی ختم یختیم مہر لگانا فعل مجھول ہے وَيُخْتَمُ اور مہر لگائی جائے گی ہُنَا لِكَ وہاں ایضاً بھی اور وہاں بھی مہر لگائی جائے گی حتیٰ یعرفہ یہاں تک کہ پہچان لیا جائے گا یہاں تک کہ معلوم ہو جائے گا مطاوصل کتاب الہ دہلی کے کب خط پہنچا ہے دہلی جیسے ان کو الگ کریں گے تو پھر جو ہے اس پر مہر لگا دی جائے گی اسی ڈیٹ کی اس سے کیا ہوتا ہے جب آدمی کے پاس خط جائے گا تو آدمی دیکھے گا مہر کے بھئی یہ خط کب کب آیا ہوا ہے دہلی یہ کب آیا تھا اور میرے پاس کب آیا ہے یعنی معلوم ہوا کہ پانچ تاریخ کو تو وہاں پہ آیا تھا یہی پر دہلی میں اور میرے پاس آر تاریخ کو تین دن میں یہی سائے آئے تو یہاں تک کہ پہچان لیا جائے یعنی کیوں مہر لگا جاتی ہے حتیہ یعرفہ تاکہ پہچان لیا جائے اب حتیہ کا ترجمہ تاکہ کر لیں گے بہت بیسٹ رائے گا تاکہ پہچان لیا جائے مطاوصل کتاب الہ دہلی کے کب خط پہنچا ہے دہلی اس کے بعد پوسٹ مین اس کو اٹھا کر لے جائے گا اس کو لے لے گا وہاں سے پک کر لے گا وَيَحْمِلُهُ اور اس کو اٹھا کر لائے گا الہ اخی میرے بھائی کے پاس پھر وہاں سے اٹھا کر وہ میرے بھائی کے پاس گھر میں ہی لا کے دے گا بیل بجا کر گھری میں لا کے دے گا تو یہ پورا پروسس تھا اس کا خط کا میرے خیال میں یہ سبق یہاں پر مکمل ہو گیا آگے البرید گائی یہ دوسرا پارٹ ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑیں گے آج کی ویڈیو بچ اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ